اسلام علیکم دوستو مرای یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستو بزارش ہے میرے چینل کو لائک کمینٹ اور سبسکرائب کریں آپ سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی جس میں سورہ طلیل جاسی ہے کہ ہم نے آپ کو تعرف کرایا اس کے بعد ہم نے آپ کو ویڈیو میں سورہ جاسی ایک مکمل تلاوت جونسی ہے آج ہم آپ سورہ جاسی مکمل تجمع بتائیں گے میں اللہ کی بنا مانگتا ہوں شیطان مردو سے اللہ کے نام سے شروع جو میرا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا عالی بھی بڑی حکمت والا ہے یقیناً اسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں اور جانوں میں بھی جنہیں وہ اللہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور رات دین کے آنے جانے میں جو اللہ نے اسمان سے رکھ دینی پانی نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا اور ہواوں کے پھیلنے میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں جو حقہ رکھتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں پھر اللہ اور اس کے آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے ہر جھوٹے گنہگار کے لئے تباہی ہے وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جب اسے پڑھ کے سنائی جا رہی ہو پھر وہ تقبر کرتے ہیں وہ کفر پر آڑا رہتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں پس اس طرح ناک عذاب کی خوشخبری دیجئے اور جب اسے آماری آیتوں میں سے کسی آیت کے انم ہو جاتا ہے تو اسے مزاق بنا لیتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لئے ذلت والا عذاب ہے ان کے آگے جہنم اور جو کچھ انہوں نے کمائے ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ جنہوں نے اللہ کے سامدہ غیر بنا رکھا ہے اور ان کے لئے وڑا عذاب ہے یہ قرآن ہدایت ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے انکار کی ان کے لئے سخت اور ناک عذاب ہیں وہ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس نے حکم سے اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کرو اور اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ان سب جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں اپنی طرف سے یقین رسم نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو وہ فکر کرتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے جو ایمان لائے وہ ان لوگ اس سے درگزر کرے جو اللہ کی پکڑ کے دنوں کی دوقوں نہیں رکھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی لوگ اس کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لئے کرتا ہے جو کی برائی کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوگا پھر تم سا اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی کتاب ہے حکومت اور نبوت اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رسک عطا فرمایا اور ہم نے انہیں سب جہاں والوں پر فضیل عطا فرمائی اور ہم نے انہیں دین کے واضح دلائل عطا فرمائی پھر انہوں نے اختلاف کیا اپنے پاس ان کے آ جانے کے بعد آپ اس غزت کی وجہ سے بے شک آپ کر آگے ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک طریقے ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرحزگاروں کا دوست ہے یہ قرآن لوگوں کے لئے بصیرت کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کی وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جیسا کر دیں گے جو اعمال لائے اور جنہوں نے کامال کی ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی بورا ہے یہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد پیرا فرمایا ہوا تاکہ شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو جو اس نے کمائے اور ان پر ذر نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جسے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے ان کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کا کان اور دل پر محل لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردار ڈال دیا پھر کون ہے جو اسے اللہ کے بعد حدایت دے کیا پھر بھی تم نصیت حاصل نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری تو دنیا کی زندگی ہی ہمیں ہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہی حلاک کرتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے وہ صرف گمان کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیاتیں پڑی جاتی ہیں تو ان کی دلیلی ہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے اور تم سچ ہو آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی اطاق فرماتا ہے اور پھر وہ ہی تمہیں موت دے گا پھر وہ ہی تمہیں قیامت کی جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں کی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کے بادشاہت ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گھروہ گھٹوں کے بل گرا ہوا ہوگا ہر گھروہ کو اس کی کتاب یعنی نام عمال کی طرح بلائے جائے گا آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سرسر بیان کرتی ہے بے شک ہم وہ سب کچھ لکھواتے تھے جو تم کرتے تھے پس جو لوگ عمال آئے اور جنہوں نے کامال کیے تو ان کا رب ہونی اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا یہی واضح کامیابی ہیں اور جنہوں نے کفر کیا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائے نہیں جاتی تھی پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے اور جب کہا جاتا تھا بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ہم دوسرے گمان ہی خیال کرتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اور ان کے لئے ان عمال کی برہیاں ظاہر ہو جائیں گی اور جو انہوں نے کیا ہے وہ عذاب انہیں گھیل لے گا اس کا وہ مزاق بڑھایا کرتے تھے اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کبلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہاری کوئی مدرگار نہیں ہے یہ اس لئے کہ تم نے اللہ کی ایتوں کو مزاق بنا رکھا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دکھے میں ڈا رکھا تھا پس آج یہ اس آج سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا تقاضی کیا جائے پس اللہ ہی کے لئے تمام شکر و تعریف ہے جو اسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور تمام جہانوں کا رب ہے اور اسی کے لئے اسمان اور زمین میں بڑھائی ہے اور وہ بہت عالی بڑی حکمت والا ہے جزاک اللہ